اسلام علیکم آج کے اس ویڈیو میں ہم ساتھوی جماعت مضمون ریاضی کا چوتھا سبق زاویہ اور زاویوں کی جوڑیاں اس سبق کا مشکی سوالات پندرہ کا تیسرا سوال سمجھیں گے اس سبق کا یہ تیسرا ویڈیو ہے آئیے مشکی سوالات پندرہ کا تیسرا سوال دیکھتے ہیں کیا زاویوں کی درزل جوڑیاں متاصلہ ہیں متاصلہ نہ ہو تو وجہ لکھئے یہاں پر ایک شکل دی ہوئی ہے اور ایک جوڑی دی ہوئی ہے یہ دونوں زاویے ایک دوسرے کے متاصلہ ہیں یا نہیں یہ ہمیں پہچاننا ہے اور اگر نہیں ہے تو اس کی وجہ بھی بتانا ہے سب سے پہلا سوال دیا ہوا ہے زاویہ پی ایم کیو اور زاویہ آر ایم کیو زاویہ پی ایم کیو یہاں پر یہ زاویہ پی ایم کیو ہے اسی طرح زاویہ آر ایم کیو یہ ہے اب یہ متاصلہ ہے یا نہیں یہ کس طرح پہچانیں گے اس کے لیے ہم نے تین بنیادی باتیں دیکھے تھے متاصلہ زاویہ کی جوڑی کی پہلی بات تھی کہ ان کا راس مشترک ہونا چاہیے اب یہ دونوں زاویہ کا راس ایم مشترک ہے یعنی پہلی خوبی یہاں پر اس میں ہے اسی طرح دوسری بات ہم نے دیکھے تھے کہ ان کی ایک ساک مشترک ہونی چاہیے تو ان کی یہاں پر درمیانی ساک یہ بھی مشترک ہے اسی طرح تیسری بات ہم نے دیکھے تھے کہ ان کے اندرونی حصے مختلف ہونا چاہیے تو ان کے اندرونی حصے بھی مختلف ہیں یعنی یہاں پر زاویہ پی ایم کیو اور زاویہ آر ایم کیو یہ متاصلہ زاویوں کی جوڑی ہے آئیے دوسرا سوال دیکھتے ہیں زاویہ آر ایم کیو اور زاویہ ایس ایم آر زاویہ آر ایم کیو یہ زاویہ جو یہاں پر دکھایا گیا ہے اسی طرح زاویہ ایس ایم آر یہ زاویہ اب یہ متاصلہ زاویوں کی جوڑی ہے یا نہیں تو سب سے پہلے ہم ان کے نکتہ راز دیکھ لیتے ہیں ان کے دونوں کے نکتہ راز مشترک ہیں اس کے بعد ہم دوسری بات ان کی ساک مشترک ہے کیا کوئی وہ دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر آر ایم یہ مشترک ہے یعنی ان کی ایک ساک بھی مشترک ہے اور تیسری چیز ہمیں دیکھنا ہے کہ ان کے اندرونی حصے مختلف ہونا چاہیے تو ان کے اندرونی حصے دیکھئے یہاں پر مختلف نہیں ہیں جو زاویہ آر ایم کیو ہیں اسی کے اندر زاویہ ایس ایم آر آ گیا ہے یعنی ایک ہی حصہ دونوں بھی الگ الگ مختلف نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہوں گا کہ ان کے اندرونی حصے مختلف نہیں ہیں اس لیے زاویہ آر ایم کیو اور زاویہ ایس ایم آر متصلہ زاویوں کی جوڑی نہیں ہے تیسرا سوال زاویہ آر ایم ایس یعنی آر ایم ایس یہ زاویہ اسی طرح زاویہ آر ایم ٹی یہ زاویہ جو یہاں گلاوی رنگ سے دکھایا گیا ہے اب یہ دونوں زاویہ متصلہ ہے یا نہیں متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے سب سے پہلے ان کا ہم نکتہ راز دیکھتے ہیں مشترک ہے کیا نکتہ راز مشترک ہے اس کے بعد ان کی ایک ساکھ مشترک ہے کیا تو یہاں پر جو ہے آر ایم یہ مشترک ہے یہ بھی برابر ہے اب اس کے اندرونی حصے مختلف ہے کیا تیسری بات یہ دیکھنا ہے تو اندرونی حصے مختلف نہیں ہے بلکہ زاویہ آر ایم ٹی کا جو حصہ ہے اسی حصے میں زاویہ آر ایم ایس آ رہا ہے یعنی اندرونی حصے مختلف نہیں ہیں تو یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اندرونی حصے مختلف نہیں ہیں اس لئے زاویہ آر ایم ایس اور زاویہ آر ایم ٹی متصلہ زاویوں کی جوڑی نہیں ہے آئیے چوتھا سوال دیکھتے ہیں زاویہ اس ایم ٹی یہ والا زاویہ اور زاویہ آر ایم ایس یہ زاویہ اب یہ دونوں متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے یا نہیں یہ دیکھنا ہے یہ پہچاننے کے لیے سب سے پہلے ہم راس ان کے مشترک ہے کیا پہلے یہ دیکھیں گے تو ان کا نکتہ راس ام مشترک ہے اس کے بعد ان کی ایک ساک مشترک ہے کیا یہ دیکھنا ہے تو یہاں پر ساک ایم ایس یہ مشترک ہے اس کے بعد تیسری بات کہ ان کے اندرونی حصے مختلف ہونا چاہیے تو یہاں پر دیکھئے دونوں کے اندرونی حصے مختلف ہیں یعنی یہ جوڑی متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے زاویہ ایس ایم ٹی اور زاویہ آر ایم ایس متصلہ زاویوں کی جوڑی ہے اس طرح سے یہ تیسرا سوال حل کرنا ہے انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں ہم مکملہ زاویے سمجھیں گے اللہ حافظ